بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوش سریز کی جانل سے تمام دیکھنے اور سمنے والوں کو السلام علیکم آج انشاءاللہ ہم نئے ویلاغ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کے ایک ویلاغ میں انشاءاللہ ہم فیڈ جو ہے اس کو بارلی ڈسکس کریں گے کہ اچھے ریزلٹ اصل کرنے کے لئے فیش فیڈ جو ایک وون سے یوز کرنے چاہیے اور اس کو یوز کرنے کا میتھڈ کیا ہے تو فرسٹ افال جو پاکستان میں سب سے زیادہ یوز ہونے والی فیڈ ہے وہ ہے ہائی ٹیک کی جو ایک ویلاغ مہرین ہے وہ سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے اور ہائی ٹیک جو ہے یہ آپ کی بہت ہی ملکی نمبر ون پر ایک ویلاغ فیڈ جو ہے وہ ہائی ٹیک ہی ہے یہ بہت ہی جانی مانی اسی لئے ویلے بلے ہاتھ چکس مل جاتی ہے اور اس کی جو ہوتی ہے فلوٹنگ پیلٹس ہوتی ہے یہ ساری ساری فلوٹنگ فیڈ ہوتی ہے اس کے بیگز ہی پہ کر دیکھیں تو اس کا پورا چارٹ گیون ہے گاشیس کے لئے یا کلاپیاں کے لئے یا کسی کوپ کے لئے یوز کرنا ہے تو اس کے لئے وہ سائز کے حساب سے کتنی فیڈ اس کو ڈالنی ہے اور کتنے میلز ڈالنے پر ڈے میں وہ سارا ایچ ایپ کی چارٹ پورا پورا گیون ہوتا ہے اور اگر بات کریں کہ اس کو ہم کیسے مہیرمیٹ کیسے کریں تو آپ نے ایک دیسی تطریق اپنا ہے ایک ہم نے باتل کاٹی ہیں باتل کی جو ہے وہ ویٹ ہم نے کار لیا ہے ہم نے ایک باتل دی ہے باتل ٹی دھال کے ہم نے اس کا پرابرلی ویٹ کیا لیا ہے جیسے کہ ہم نے اس باتل کو ایک پاو پہ سیٹ کیا ہے اس کو کٹنگ کر کے اب ایک پاو کے ساط سے اس کو کہہ کر رہے ہیں کہ اپنی فیش جتنی بھی ہے اس کی کٹنگ نہیں ہے آپ اس کو نکال دے توڑے میں سے تاکہ بیسیکل ہوتا کیا ہے کہ فش جو آپ کی کبھی بھی بھوکی نہیں مرتے ہیں اگر مرتی ہے تو ایکسیسیف فیڈ کی وجہ سے مرتے ہیں اگر کہیں گے فش بھوکی مار جائے گی تو وہ کپل اف ویگز ہے وہ زندہ رہ سکتے ہیں اس کا کوئی ایشیو نہیں ہوتا لیکن ہمیشہ زیادہ کھانا کھانے میں ایسی فش آپ کی ڈسٹر ہوتی ہے وہ کبھی ایشیو ہوتا ہے اور وہ کیولیٹی مورٹیلٹیز ہو سکتے ہیں اور سیم اگر بات کریں کہ ہائی ٹیک کی جو ہماری فیڈز ہیں ہائی ٹیک کی فیڈز اگر اس میں بھی ڈیفرنٹ جو ہے وہ ٹائلز ہیں اگر آپ کا چھوٹا بچہ ہے پچیس گرام کی جو آپ کا سیڈ ہے یا اسے کم ہے تو اس کے لیے پورڈر یوز ہوتا ہے ہائی ٹیک کا اگر آپ کی پچاس گرام کی آپ کی سیڈ ہے جب پچاس گرام تک آپ کا سائز پہنچ گیا تو اس کے لیے 1.5 ایم ایم چو ہے وہ سائز یوز ہوتا ہے اور اس طرح 2 ایم ایم فیڈ ہے ہائی ٹیک کی جو کہ 200 سے 50 سے 200 گرام کیلئے یوز ہوتی ہے ہماری فیڈز سے 4 ایم ایم فیڈ ہے وہ 200 سے 400 گرام جب آپ کا فیش کا سائز ہوتا ہے وہ تب یوز ہوتی ہے اسی طرح 6 ایم ایم جو فیڈ ہے وہ ہائی پروٹین فیڈ ہے اس کو جو 400 گرام یا اس سے اوپر کی جو انتی بھی ہماری فیش ہے اس کے لیے وہ فیڈ یوز ہوگی اب یہ میں ڈیفرن ڈائرز جو آپ ہوتا ہی ہیں ہائی ٹیک کی کی کون سے سائز بے کتے ہیں ایم ایم کی فلوٹنگ فیڈ ڈال لی ہے وہ ایم ایم کے جو ڈیفرنس سے بسیگری کیا ہے کہ جو بچہ ہے اس کو کم پروٹین چاہی ہوتا ہے اس کی کم پروٹین کی فیڈ ہوتی ہے سیم تو سیم جو ایک بڑا بڑے سائز کی جو فیش ہے 400 گرام کی اس سے اوپر اس کو زیادہ پروٹین چاہیے جو ایم ایم کا سابق ہے ایک تو اس کا سائز ہے جو فلوٹنگ فیڈ جو آپ نے مہنگی اس کا جو سائز ہے وہ ایم ایم میں وہ سیم تو سیم ان کی ڈیفرنٹ جو ڈائیپس ہیں ان میں ان کی ڈائیپس کے حساب سے ان کے اندر پروٹین جو ہے وہ سیٹ کرتی گیا ہے پروٹین بکس کرتی گیا ہے ان کی جو ہائی ٹیک کی جو اب بوڑر ہے بوڑر میں 10 گرام 10 سی پی پروٹین ہوتی ہیں سیم آنوار جو آپ کی سب سے ہائی پروٹین جو فیڈ ہے وہ اس میں 35 سی پی تک یہ پروٹین یوز کرتے ہیں اور مرشلہ جی آپ کی جو ہائی ٹیک کی فیڈ ہے وہ بہت ہی آرگینک فیڈ ہے بکاس یہ ایک ریپیوٹیبل کمپنی ہے اور پروپر لائسنس جو ہے آئیسو کی اور پاکستان سٹینڈر کی سرٹیفائیڈ اور اگر بات کریں کہ کون کون سی چیز یوز کرتے ہیں فیڈ میں تو وہی نامی جو چیزیں ایک چلی یوز ہو رہی چیزیں آرگینک وہی یوز کرتے ہیں یہ لوگ ویڈ یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر کون یوز کرتے ہیں سوہبین یوز کرتے ہیں رائیس پالش یوز کرتے ہیں پروٹین یوز کرتے ہیں ماشاءاللہ ہمیں تو بڑا اچھا سکر زرڈ مل رہے ہیں یہ ہی ہم نے ایک فرمولہ بنایا ہے کہ آپ جتنی آپ کی فش ہے اس حساس اس کی چارڈ کے حساس سے دسٹیبیشن کر لیں اسی حساس سے ڈھائیں اینجی اچھے زرڈ لینے کے لیے آپ کو شش کریں کہ جو فیڈ ہے اس کو تھوڑت روکار کے پھینکے تاکہ فش ایزی لی اس کو کھائے اور فش کے جو پیڈے وہ ضائع آنا پل جی تمام ویورز ہیں وہ کرنی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بہل ایک ہم دبارے انشاء اللہ ملی گے نیکس ان اے ویڈا کے ساتھ تب تکیری اللہ حافظ